دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کرنے والے ہیں چائنہ کے ایک ایسے فیمل گروپ کے بارے میں جو کہ ایکسٹریمی لکچریس لائف گزارنے کا جو فیک ڈراما ہے وہ کرتا ہے اور یہ جو فیک انفلینسرز ہیں ان کا جو ٹرینڈ ہے سوشل میڈیا کے اوپر یہ پوری دنیا میں آپ فالو کیا جا رہا ہے ان کے بارے میں تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے چلیں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ جو لیٹس اپڈیٹس ہیں وہ آپ تک ٹائم لی پہنچ سکے جی تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں فیک انفلینسرز جو پروڈیوس کیا جا رہے ہیں چائنہ میں اور ان کی ٹریننگز جو ہیں یہ وہ کیسے ارینج کی جاتی ہیں آپ کو بتاتا چلو کہ چائنہ میں ایک گروپ جو ہے فیمیلز کا ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے جو کہ برینڈڈ کپڑے یوز کرتا ہے گوچی ارمانی کی چیزیں وہ یوز کرتا ہے فائیو سٹار ہوتلز میں دکھایا جاتا ہے سوشل میڈیا میں کہ ہر روز یہ جا رہے ہیں وہاں پر کھانا انجوائے کر رہے ہیں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ چائنہ کی ایک بلوگر نے ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے انہی کا ایک گروپ جوائن کیا جس کا نام شنگھائی سوشل ہائٹس کے نام سے تھا اور اس گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ کو پہلے پچھتر ڈالر میمبرشپ فیس دینی پڑتی ہے اور جیسے ہی اس خاتون نے اس گروپ کو جوائن کیا اس کی ٹریننگ کے بعد اس نے بتایا کہ اس نے پہلے ہی ہفتے میں چودہ ہزار ڈالر کمان لیے تھے اور اسی بلوگر کا یہ کہنا تھا کہ ٹریننگ سکولز لائے جاتے ہیں جہاں پر پہلے سے موجود اشیاء جو کہ سیکنڈ ہینڈ چیزیں ہوتی ہیں گوچی اور ارمانی کی وہ بھی بی پروڈکٹس ہوتی ہیں جو کہ پروائیڈ کی جاتی ہیں ان کو کپڑے اس طرح سے پہنائی جاتے ہیں اور پھر ہوتلز کیسے رینج کی جاتے ہیں یہ بھی آپ سن کر حیران ہو جائیں کہ ایک ہوتل جو کہ فائی سٹار ہوتل ہے یا سیون سٹار ہوتل ہے وہاں پر جب فوٹو شوٹ کیے جاتے ہیں تو ایک ہی دن میں چالیس لوگوں کا فوٹو شوٹ کیے جاتا ہے اور وہ چالیس لوگوں کے اوپر ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے ہوتل کا کرایا اور یہ جو پکچرز ہیں ان کے سوشل میڈیا ہینڈلز پر اپلوڈ کر دی جاتی ہیں یہاں پر آپ کو یہ بھی بات بتا تھا چلوں کہ ویبپین نے جب شادی کی لونہ سے جو کہ ایک ائر ہوسٹس تھی اور وہ اس ٹائم کی سب سے خوبصورت ائر ہوسٹس تھی اور ان کو یہ ٹریننگز اور ان کے جو رابطے تھے وہ ایمی کے ساتھ بتایا جا رہے تھے اور بہت سارے فیک انفلینسرز جن کو بعد میں انویسٹیگیٹ کیا گیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے رابطے ایمی کے ساتھ تھے اور ایمی ہی یہ ٹریننگ کیمپس کو چلاتی ہے اور مختلف انفلینسرز کا یہ کہنا ہے کہ اس پروسس کے اندر چار سٹیپس ہیں اب جو پہلا سٹیپ ہے وہ کیا ہے وہ پہلا سٹیپ ہے کہ پلاسٹک سرجری کی جاتی ہے اب یہ جو پلاسٹک سرجری ہے اس کے اوپر ظاہر ہے بہت سارے پیسہ لگتا ہے اور ان کا جو پلاسٹک سرجن ہے وہ بھی ایک ہی طرح کی سرجری کرتا ہے جیسا کہ آپ پکچر میں بھی دیکھ رہے ہیں پلاسٹک سرجن جو ہے وہ ان کے پاس ایک ہی ہے جہاں پر وہ ایک ہی طرح کے چہرے تیار کرتا ہے جو کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے جالوائن جو ہے وہ ایکسپوز کی جاتی ہے اور ایک ہی طرح کے چہرے بنایا جاتے ہیں جو کہ آپ سوشل میڈیا پکچر لینے کے حوالے سے بہت ہی اٹریکٹیف فیسز ہوتے ہیں اور ایک ہی طرح کا فیس تیار کیا جاتا ہے اور جو دوسرا سٹیپ ہے وہ ہے ٹرائول کروایا جاتا ہے ان لوگوں کو مختلف پلیسز کے اوپر جہاں پر سیم ہی بریک فاسٹ جیسا کہ آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں وہ بھی ان کے سرف کیے جاتے ہیں اور ایک ہی جگہ پر ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کو جب ایک ہی جگہ پر لے کے جا رہا ہوگا اور ایک ہی بریک فاسٹ جب آرڈر کیا جائے گا تو مختلف لوگوں کو ریپلیس کیا جائے گا اور پکچر جو ہیں وہ تو وہی رہیں گی اور جو تھرڈ سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ سلیبرٹیز کا ڈیٹا نکلوایا جاتا ہے اور ان کی جو نکلو حرکت ہے اس کو مونیٹر کیا جاتا ہے کہ وہ کن جگہوں پہ جاتے ہیں ان کو کیا چیزیں پسند ہیں کیا چیزیں نہیں پسند ہیں اور وہ کون سے کلبز میں جاتے ہیں ان کو اگر تو سپورٹس میں انٹرسٹ ہے تو ان لڑکیوں کو تیار کیا جاتا ہے کہ وہ سپورٹس میں تھوڑا سا پریکٹس کریں اور وہ لڑکیاں جو کئی مہینوں سے ٹریننگ لے رہی ہوتی ہیں اب ان کو پریکٹیکلی اپنے سکلز کو شو کرنے کے لیے یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ جائیں اور مختلف سلیبرٹیز کو اپنے جال میں پسائیں اب کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ یہ جو ایمی ہے جو کہ ان جگہوں تک ایکسیس لے کے دیتی ہے جہاں پر ایک عام انسان کا جانا بہت مشکل ہوتا ہے یہ ایمی جو ہے یہ ایکسیس لے کے دیتی ہے اپنے سٹوڈنٹس کو وہاں تک تاکہ وہ جو انفلینسرز ہیں جو کہ فیک اس نے تیار کیے ہیں جو فیمیلز وہ سلیبرٹیز کو اپنے جال میں پسا کر ان سے شادی کر سکیں بہت سارے ایسے سکولز بھی ہیں جہاں پر آپ یہ دیکھئے کہ جیسا کہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر ایک ہی کمرے کے اندر کئی سارے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو کر اپنے ویڈیو چیٹ کر رہے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹریننگز فروائیڈ کر رہے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ چیزیں سیل کر رہے ہیں تو یہ ایک ہی کمرے کے اندر یہ جو ڈیٹا ہے آپ کا جو آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ مختلف ویب سائٹس اور ڈارک ویب کے اوپر بھی سیل ہو رہا ہوتا ہے انٹرٹیرمنٹ کے بہت سارے ذرائع جیسا کہ ٹیک ٹاک ہے اور بہت ساری دیگر اپلیکیشنز جو کہ آج ہم پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں اور پوری دنیا میں ان کا جو ٹرینڈ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اسی وجہ سے یہاں پر اپنی پکچرز اور ایک فیک جو لائف ہے اس کو اپنی ڈسپلی کرتے ہیں تاکہ زیادہ لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہوں اور وہ ان لوگوں کے ساتھ دوستیاں کر سکیں یا ان لوگوں کے ساتھ شادیاں کر سکیں جو کہ اپنی لائف میں بہت سکسفل ہیں تو یہ جو ٹرینڈ ہے یہ چائنہ سے چلا تھا اور آج پوری دنیا میں یہ ٹرینڈ جو ہے یہ فولو کیے جا رہا ہے اور آپ نے بھی اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ ہم اس ٹرینڈ کو فولو کر رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں کہ ہم اپنی اس لائف کو دکھاتے ہیں جو کہ ہم اصلیت میں نہیں ہوتے ہیں جیسے گاڑیوں کے پکچرز ہیوی بائکس کے ساتھ تصویریں لینا اور یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ کہاں سے یہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں چائنہ سے ہی چلتی آ رہی ہیں اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز نے بہت ساری چانے بھی لے لی ہیں کیونکہ یہ جو ٹرینڈ چلتا آ رہا ہے یہ جو فیک انفلینس لوگوں کے اوپر کریٹ کرنا ہے اس کی وجہ سے کئی جانے جا چکی ہیں ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بغیر محنت کیے ہم لوگوں کو اپنا جو ایک ایسا ایمیج دکھائیں گے اور لوگوں کو ٹرپ کر کے ان سے شادیاں کر لیں گے لیکن جب حقیقت سامنے آتی ہیں تو بہت سارے گھر برباد ہو جاتے ہیں تو اسی وجہ سے میں آپ لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہرگز یہ سوشل میڈیا کی لائف ہے اس سے انفلینس مت ہوئیے گا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ